جمعہ کی فضیلت اتنی ہی انسان اگر سمجھ لے جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے یہ صحیح مسلم کی 865 نمبر روایت ہے لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَابٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمْعَاتِ لوگ جمعہ چھوڑنے کے جرم کو چھوڑ دے اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَگَرْنَا اللَّهِ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہور لگا دیں گے ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ پھر ان کی زندگی غافلوں کی زندگی ہو جائے گا اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں مَنْ تَرَكَ سَلَاسَ جُمْعٍ مُتَحَاوِنَا جو شخص تین جمعہ سستی کرتا ہوا چھوڑ دیتا ہے صَبْعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ اللَّهِ تعالیٰ اس کے دل پر مہور لگا دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی فضیلت کے متعلق فرمایا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام کو اس بات کی خوشخبری دی اور فرمایا نَحْنُ الْآَخِرُونَ الْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ہم دنیا کے اندر تو یہودیوں اور عیسائیوں کے بعد آئے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جائیں المقضی لہوں قبل الخلائق پوری کائنات سے پہلے اگر کسی کا حساب و کتاب ہوگا کسی کو اس بات کی نویت سنائی جائے گی کہ تم جنت میں جاؤ تو وہ امت محمد ہوگی صحیح مسلم کی 856 نمبر روایت اور صحیح بخاری کی 876 نمبر روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اَدَلَّ اللَّهُ عَنِ الْجُمْعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا ہم سے پہلے یہودی تھے عیسائی تھے لیکن وہ گمراہ ہو گئے جمعے کے متعلق فَكَانَ لِلْيَهُوْدِ يَوْمَ السَّبْتِ يَوْدِ حَفْتَكِ دِنْكُ مُقَدَّسَ مَجْتِ وَكَانَ لِلْنَصَارَى يَوْمَ الْأَحَرْ اور عیسائی اتوار کے دن کو مقدس سمجھتے فَجَاءَ اللَّهُ بِنَا فِرَ اللَّهُ تَعَلَى نَيْهِ نَعْمَتَ سِنْوَازَ فَهَدَانَ اللَّهُ لِيَوْمِ الْجُمْعَةِ اللَّهُ نے ہمیں جمعے کی نعمت سے نوازا فَجَعَلَ الْجُمْعَةِ وَالْسَّبْتَ وَالْأَحَدِ تو اللَّهُ نے ترتيب ہی بنوا دی جمعہ پھر اس کے بعد ہفتہ اور اتوار وَكَذَلِكَ هُمْ تَبْعُوا لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اسی طرح قیامت کے دن وہ ہمارے پیچھے ہی ہوں نَحْنُ الْآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ہم آیتوں کے بعد ہیں لیکن قیامت کو سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا اور جنت میں جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جمعہ کا دن ایک ایسا مبارک دن ہے اس سے مبارک دن سال کا کوئی دن نہیں سوائے رمضان کے اور زلحجہ کے پہلے دس دن اور محرم کے اور لفظ وہاں کیا ہے خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ جمعہ کا دن ایسا مبارک دن ہے سال میں جب بھی سورج نکلتا ہے سب سے زیادہ خیر ولا دن جمعہ کا دن ہے اس کی وجہ فیہی خلق آدم اللہ تعالیٰ نے اسی دن آدم ریس صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا وَفِیہِ اُدْخِلَ الْجَنَّةِ اور جمعہ کے دن ہی اللہ رب رزت نے آدم کو جنت میں داخل فرمایا وَفِیہِ اُخْرِجَ مِنْهَا اور جمعہ کے دن ہی جنت سے زمین پر اتارے گئے نکالے گئے وَلَا تَقُومُ السَّاعَتُوا إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی آئے گئے سنن ابی دعوت کی الفاظ یہ ہیں وَفِیہِ اُحْبِطَا آدم علیہ السلام کو زمین پر بھی اللہ نے اتارا تو جمعہ کے دن وَفِیہِ تِيبَ عَلَيْهِ اور جمعہ کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا وَفِیہِ مَاتَا اور جمعہ کے دن ہی اللہ کے پیغمبر آدم علیہ السلام فاتوے وَفِیہِ تَقُومُ السَّاعَا اور جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی اور ساتھ یہ فرمایا وَفِیہِ سَاعَتٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمْ وَهُوَ يُصَلِّ يَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَتَهُ إِلَّا اَعْطَا اس دن ایک ایسی مبارک کھڑی ہے اس مبارک کھڑی میں جو بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اور یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے دس سو چراسی نمبر کہ دنوں میں سرتاج دن سید دن جمعہ کا دن ہے اِنَّ يَوْمَ الْجُمْعَةَ سَيِّدُ الْأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سید ہے سرتاج ہے اور وہ اللہ کے ہاں بڑی ہی عظمت والا دن ہے وَهُوَ اَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَا وَيَوْمِ الْفِطَرِ بلکی فرمایا کہ عید الفطر اور عید الْأَضْحَاسِ بی زیادہ عظمت والا دن فيه خمس خصال اسم پاچسی خصالتين خلق اللہ فيه آدم اس دن اللہ تعالیٰ نی آدم کبدا کی وَأُحْبِقَ فِيهِ آدم إِلَى الْأَرْضِ اور اسی دن اللہ نے زمین کی طرف آدم کو اتارا وَفِيهِ توفَّ اللَّهُ آدم اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم کی روح قبض کی وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا چوتھی خصالت جمعے کے دن کی یہ ہے کہ ایک ایسی مبارک کھڑی ہے جو بھی انسان اللہ سے طلب کرے اللہ رب رزت اسے اعطا کر دیتے ہیں وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةٌ اور پانچویں خصالت اسی دن قیامت قائم ہوگی مَا مِن مَلَكٍ مُقَرَّب وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا رِيَاحٌ وَلَا جِبَالٌ وَلَا بَحْرٌ إِلَّا وَهُنَّ يَشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فرشتے آسمان اور زمین ہوائیں اور پہاڑ اور سمندر اس دن سے خوف کھاتے ہیں کہ اس دن قیامت قائم ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس کو دنوں کا سلتاج کہا وہاں یہ لفظ بھی صحابہ کرام کو بیان کیے اِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمْعَةِ یہ افضل ترین دن ہے بقیہ چیزوں کو بیان کرتے ہوئے آپ نے یہ بھی فرمایا فَأَكْسِرُ عَلَيَّ جمعہ کے دن تم کسرت سے درود پڑھا کرو فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّةٌ کیونکہ تمہارا سلام مجھے پہنچایا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سوال کر دیا کہ ہم اگر درود پڑھیں گے تو آپ کے پاس کیسے پہنچے گا تو جواب دیا اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْعَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَدِ الْأَنْبِيَاءِ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جست مبارک کو نقصان پچھائے یا کھائے تو تمہیں سواب اور عجر سے نمازہ جائے گا اور یہ روایت سنن ابی دعوت کی دس سو سنتالیس نمبر اور سنن النسائی کی تیرہ سو تحتر نمبر اور سنن ابن ماجہ کی دس سو بیاسی نمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن تھا تو جبریل امین تشریف فرما ہوئے اور جبریل امین نے اپنی ہتھیلی پہ ایک سفید شیشے کی طرح ایک چیز مجھے دکھائی فی وسط ہا کن نکتہ سودا جس کے درمیان ایک کالا نشان تھا فقال ماہزیہ جبریل میں نے سوال کیا جبریل یہ کیا قال هاہزیہ الجمعہ اعرضها علیک ربک لتکون لکا عیدہ یہ تیرے رب کی طرف سے توفہ ہے جمعہ کا دن ہے اور آپ کے لئے اللہ نے اس کو عید بنایا ہے ولقوبک من بعدک اور آپ کی قوم کے لئے بھی عید ہے اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ روایت طبرانی کی روایت ہے اور شیخ البانی رحمت اللہ علیہ صحیح الترغیب والترہیب میں اس کو صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے زبانِ اقدس سے یہ الفاظ بھی نکلے انہذا اليوم جعلہ اللہ عیدًا للمسلمین اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو مسلمانوں کے لئے عید کا دن بنایا ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ فی الجنة لسوقا یأتونہا کل جمعہ جمعہ کا مبارک دن اللہ جنت میں بھی رکھے جنت میں ایک بزار ہوگا یأتونہا کل جمعہ صحیح مسلم کی اٹھائیس و تینٹیس نمبر روایت ہے کہ جنت میں بھی ایک بزار ہوگا جس میں جنتی جمعہ کے دن آئیں گے کیا کیفیت ہوگی یہ اللہ ہی جانتے ہیں اور اگر اس کو دوسری لفظوں میں آپ کہہ سکیں کہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ جمعہ بزار جنتیوں کی خاشوں کو پورا کرنے کے لگوائیں گے فتہو بریح الشمال شمال کی طرف سے ہوا آئے گی فتحصو فی وجوہہم و سیابہم جو جنتیوں کے لباس اور ان کے چہروں پر پڑے گی فیزدادون حسن و جمالہ تو اللہ کی طرف سے اس گرد پڑھنے سے جو گرد نہیں ہوگی اس مٹی کی وجہ سن کے حسن میں اضافہ ہوگا فیرجعونا الہ اہلی جب وہ گھروں کو واپس پلٹ کے آئیں گے وقد ازدادوا حسن و جمالہ تو گھروں والے بھی اس سے زیادہ خوبصورت ہو چکے ہوں گے فیقولو فیقولو لہم اہلوہم تو وہ کہیں گے گھروں والے واللہ لقد ازددتم بعدنا حسن و جمالہ اللہ کی قسم تم تو ہمارے بات اور زیادہ حسن میں ہو گئے ہو فیقولون تو وہ جواب دیں گے وَأَنْتُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ ازددتم بعدنا حسن و جمالہ اللہ کی قسم ہم تو ہوئے آپ بھی اللہ کی رحمت سے حسن و جمال میں اور زیادہ ہوگئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فضیلتوں کے ساتھ ہمیں دو حکم دیئے ہیں پہلا حکم کہ جمعے کے دن کسرت سے درود پڑا جائے دوسرا حکم اس میں ایک ایسی مبارک گھڑی ہے جو بھی دعا کی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی وہ کون سی گھڑی ہے وہ کون سا وقت ہے جب دعا کی جائے تو دعا رد نہیں ہوتی سیدنا ابو حریرہ روایت کرتے ہیں اور یہ صحیح بخاری کی نو سو پینتیس نمبر اور صحیح مسلم کی آٹھ سو باون نمبر روایت ہے جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جو بھی شخص اس گھڑی کو پا لیتا ہے اس حالت میں کہ وہ نماز پڑھ رہا اور ایک روایت میں آتا ہے یہ بہت تھوڑا سا وقت ہوتا ہے علماء نے اس وقت کے متعلق دو روایتوں سے استدلال لیا ہے پہلی روایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ وہ گھڑی اس وقت شروع ہوتی ہے ہی ہے ما بین ان یجلس الامام الہ ان تقض الصلاة خطیب جو خطبہ دینے کے لئے ممبر پہ بیٹھتا ہے اور جب تک نماز نہیں ہو جاتی گویا کہ خطبے کا وقت اور نماز کے ختم ہونے تک یہ ایسی مبارک گھڑی ہے جس گھڑی میں جو بھی انسان مانگے اللہ اس کو عطا کرتے ہیں اور یہ صحیح مسلم کی آٹھ سو ترپن نمبر روایت ہے دوسری روایت میں آتا ہے جمعہ کی دن باران گھڑیاں ہوتی ہیں ان باران گھڑیوں میں ایک ایسی سعاہ ہے ایک ایسی گھڑی ہے جو بھی انسان اس میں دعا کرے اللہ قبول فرماتے ہیں فَلْتَمِسُوهَ آخِرَ سَاعَتٍ بَعْدَ الْعَصْرِ تو تم اثر کے بعد اس کو آخری گھڑی میں تلاش کیا کرو یہ روایت سنن النسائی کی تیرہ سو ستاسی نمبر روایت ہے علماء محدثین نے ان دونوں احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو راجع قرار دیا ہے کہ اثر کے بعد کا وقت ایسا مبارک وقت ہے کہ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے جس گھڑی میں انسان دعا کرے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں کرتے اس کو عطا کر دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بہت سارے نیک لوگ اثر کی نماز کے بعد جمعہ کے دن اپنے گھر کا دروازہ بند پاکوہن میں جب قرآن و سنت کی ترویج ہوئی ہے اندوستان کے اندر اس وقت تو پاکستان مستقل الگ ایک وطن نہیں بنا تھا تو وہاں لوگ جو حدیث پڑھانے والے ایسے تھے جو اس بات کا احتمام کرتے ہوئے اثر کے بعد کسی کو ملنا پسند نہ کرتے کہتے یہ وقت ہے دعا کا یہ وقت ہے درود کا یہ وقت ہے اللہ سے اپنے مبالبات قبول کروانے کا وہ بیٹھ کے دعا کرتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر درود پھیجتے درود پیگر موسیقی